بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم ایک ساتھ پرسکت ہے اور یہ سب آپ صرف نورتوں کی مدد سے بہ آسانی ترجمہ تفسیر ایک ساتھ پرسکت ہے روح و قرآن انسیکلوپیڈیا کا سب سے بڑا تفق و تدبر تدبر کے فیدے کو ادا کرنے والا قرآن کا ایک ترجمہ اور تفسیر ہوئی بڑھنا یہ وہ ٹارگیٹ جس کے اوپر پنہ سال کی مہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فور اور اس کے رحمے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے فیدے آگے ہم کسی طرح قرآن قریب ترکت ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ناصر کی ہے کہ اسے پڑھنے سے آپ تدبر کا فریدہ دیں بس آپ عربی زمان نہیں بھی جاتے تک بھی آپ قرآن قریب معانی کا استنباد بسکتے کہ لفظی ترجمہ کے ساتھ بلائیں گے اور اسے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس قرآن کے اندر نہیں تاثیر ہے اتنا اس کے اندر ہر پر پڑھنے سے نہیں تاثیر حاصل ہوگی اور ایمان میں اگزا فاہر گا روح قرآن اندر کیا تیس خصوصیات لیکن یہاں پر تک کرنے کا مقصد یہ تھا تکبر تکبر کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ پیشتہ بھی ملے گی آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے لئے صحت کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس میں ہوگی تو ہم نے الحمدلہ روح قرآن تکبر کرنے کا طریقہ تکبر کرنے کا منحج تکبر کرنے کے عطا مکمل طور پر سکھا ہے اسی طرح تک بیگائی کے حصول و ضوابط جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہم سب کو جمع کر کے انہیں محاضی کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا موضوع ہے اس کی مناسکت سے صرف یہی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم نے دیا ہے کہ صرف ان طیباتوں ہیں جو عزت اللہ تعالیٰ نے عطا آج قرآن کریم کے لائش اس کا حصولی کی وجہ سے بیماری محاصل ہے اس سے بڑا علمیہ جو اس وقت معاشرے میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن طریبات کا ذکر کی ہیں اور جن چیزوں کی تعریف کی ہیں اور جنہیں ہمارے لئے مدرلت اختیار کرنے کا اشارہ کیا ہے ہم ان کو مہت طریبات دیتے ہوئے صحت کے لئے سمجھتے پھر ان کے متبادے ایسی چیزیں دے کر آتے ہیں جو ہمارے سیند کے لئے قسامتے ہوتی ہیں لیکن ہم کی جوٹی تعریف جوٹی پوریسیٹی سنگلات سے حلق کر ان کے استعمال شروع کر دیتے ہیں اس پہ ہماری بیماریاں ٹائمی شکل کیا کرتے ہیں انہیں چیزوں میں سے سرسوقتیں سرسوقتیں پھر بھی ریاست سے کتنا نسان دیں اس پہ ہم بھی بات کریں گے انشاءاللہ پہلے سوچنے والی بات یہ ہم جو ان سرسوقتیں متبادے بھر بیش کریں یا ہمیں اس سے دوائے حاصل ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہ بدوڑے مراب جیتی نے کو مطلب کیا یا یہ اس کا مطلب ہو سکتے ہیں ہرگز کہ ہمارا جسم ان چیزوں کو قبول کرے گا کہ ہمارا جسم اسی طرح کام کرے گا جس طرح اللہ آگے خالص اشیاء سے کام کرے گا یہ ایک کوائنٹی کا فیئر سرسو جیسی فاظر بھی اشیاء کوش ہو جنگے کیونکہ اشیاء سے ہرگز آٹو شفا کا نظام جو اللہ آگے جس ہے وہ چل نہیں سکتا ہے آج تم نے اپنی ترقی کی آپ بہت سانتی جسم کے اشی قواس ہوتا جا سکتے ہیں کہ ہمارا اشیاء مجھولی اس طرح سکتا ہے کہ مسلمان بے الٰہی اور بے نبی صلی اللہ صلی اللہ کو مکم برکتا رکھ ہے اس کے پر آگز دائر مسلم نے بے الٰہی اور بے مسلمان اللہ وآل سکتا مصبوطی سے دھانی پیلوٹین فری لیکٹو فری ڈی ایم اس طرح کے مختلف دیگر دلات جو چیزیں بے مارک اور ان کے طور کے مشکل درست بے اللہ تعالی جو طیبان کی شکل اللہ تعالی نے صحیح خوبا قرار رکھ اور شفاق فرشن کو جسے فعال رکھ کے لئے فائد دن قرار ایک مفسوس اندر تقریم نے ایسی قبائل مجھا کے عقیر کیا 24 سال سے زائد عرصہ ہو امریکا کیانیڈا اور یورپ سرسو کے تیل کو بطور بھوکنگ آئے اس کے وقت بھائیں پر بھائیں بھائیں تو اگر سولہ سولہ سورہ سولہ سولہ سلسو تیل سو جو تیل بھائیں بھائیں اسے بخضر بھائیں استعمال کیا بھائیں سرسو کے تیل پر پر بھائیں سرسو کے تیل پر 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 اس میں کچھ فائدہ بھی ہے کہ حیرت تو ملے دھکام آر ڈاپٹر روزی واہتین میں بڑھتے ہیں کہ ان کو ان کے دائم تحوا کرتے ہیں اور انے تبہ ڈالی پڑھنی کی کوئی قصہ کریں اسی بار پہ ریسرچ نے سرسوں کے تیر کو پتود کے نائل سکتے ہیں ان کے سرسوں کے تیر دن کا دیل اس کے لئے گیا ہے سرسوں کے تیر دن کا تحضہ کردیا ان کے اندر 44 سے 47% اور جین ملت کر رہ گا ہے لئے ہی ہی خن برگا ہے اور سرسوں کے تیل کے چند قطعوں کو اٹھا کرتی اگرسلیشن ریشو کی نشون مانگا سبر بنتا ہے جس سے دل کی پال بند ہو جاتے ہیں اور شریعانے گہمی ہو جائے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ دل مکمل لوگ پر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے آج پتہ چل گیا ہوگا ان لوگوں کو جو سرسوں کا تیل کھاتے تھے پھر بھی اس کے بعد ان کو بائی باس کروانا پڑتا یا کہ ان کے بیوگرافی ہوئی اس کا سبب بھی سرسوں کا تیل تھا یہی سرسوں کا تیل جسے آپ اس لیے کھاتے تھے کہ یہ دل کی شریعانوں میں جمتا ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں یہ دل کی شریعانوں میں جمتا تو نہیں لیکن جمنے والے اقزاز یہ نشون مانگ کرتا ہے اس سے بھی بڑا سائٹ ایفیکٹ اس کا یہ ہے کہ یہ پھون کی شریعانوں کے اندر انہیں ڈیمیج کرتا ہے ان میں آٹو شفا کا جو پکشن ہے اسے بلکل بپاتل کر کے رہ دیتا ہے اسی طرح ویٹامینز وغیرہ جو پھون کے اندر جو سپنیومنٹ مہن جاتے ہیں ان کو حضم کر کے جسم میں لگنے کے بجائے ان کی بلوکش کر دیتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ بسر میں فیرانوں کے زمانوں میں جب لاشوں کو محفوظ کیا جاتا تھا لاشوں کو سرسوں لگائے جاتا تھا کیونکہ سرسوں سے نساب بند ہو جاتے ہیں اندر کا اندر ہی رہتا ہے اور آر کا بھار ہی رہتا ہے تو آج کی ریوارٹری رسنج کی تحقیقات آنے سے پہلے سے سابت شدہ بات ہے میڈیکل ریسرچ نے دوسرا جو نسوان بتایا ہے سرسوں کے تیل تار وہ ہے پھیکڑوں کے اوپر سانس کے نزام کو ڈیمیج کر دیتا ہے سانس کا جو سسٹم ہے پھیکڑوں کے اوپر اسے یہ بلکل بے فعال بہتا جاتا ہے اور سرسوں کا تیل استعمال کرنے والے پھیکڑوں کے کینسر کا شکار بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ کئی تحقیقاتی سرسوں کے تیل سے دل کے اوپر چربی بنتی ہے جس سے مائوکارڈی انگی پیڈیس اور فیٹی جنریشن آف ہارٹ جیسی کی بانیاں لگتی ہیں سرسوں کا تیل کھانی سے تیزابی رہتی ہے میں دل آنتوں اور پھیکڑوں میں سوزش ہوتی ہے یہ وہ نقصانات ہیں جو مغربی ریوارڈیوں کی ریسرچ بتا رہی ہیں بے الہی میں سرسوں کے تیل کے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ جسم کے اللہ تعالی نے جو آٹ و شفا کا فقشن سے رکھا ہے اسے اگر کوئی ایک فعال بنا دیتا ہے اور جسم میں پھلیوں کی تجدید کا جو نظام ہے وہ کھان کرنا چھوڑا ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرسوں کے تیل کچھ فائد ہے بھی کے لیے کیا اس کے پمام عقزات جو ہیں وہ زہریلے بوان پر مشتمید ہیں نیچرل چیزوں کے اندر میں ایسا حدیث نہیں چھوڑا ہے یہ ضرور ہوتا ہے کہ پرسٹیج کا فائد کرتا ہے اس کے اندر فائدہ من اجزاء یعنی اومیگا تھری جو ہے وہ صرف اور صرف چھے پرسٹ ہے اور اومیگا سکس کرنا پرسٹ کی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے حل تھا سب سے ایک ضرور اومیگا الفہ الیمونک ایسیڈ سکس پرسٹ ہے اور یہ سکس پرسٹ جسم کو اس وقت لگی کر دیا پرسٹیج کا فائدہ صحیح کام کر رہا ہے پھر یہ جا کر ای پی ای ڈی اچے میں درمٹ ہوگا جو اومیگا تھری کی عالی افساد اور اس کے فوائد جو ہے تب جا کے آپ کے جسم کو حاصل کریں گے لیکن آپ اومیگا تھری کے فوائد کو ایسے ہی دیکھیں اور کہیں کہ سرسو کے تین سے آپ کو اومیگا تھری مل جائے گا تو ایسا ہر کیسے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب سرسو کرتے ہیں جو ہماری مارکٹ میں سو کر بکھ رہا ہے یہ سب لیپائی اس میں تو اومیگا تھری جو سکس پرسنٹ ہے وہ بھی موجود نہیں یہ کونٹلی سوزش کے باتے پر مجھتا ہے اب مزی کی بات سنیں اس سرسو کے تین میں جو اومیگا کا ایسیڈ ہے وہ سب سے ہلکی کوائیڈ لیٹا ہے یعنی وہ جسم میں بڑی مشکل سے حضم ہوتا ہے اور اغن ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈی ایچ اے کی پی اے میں کنورٹ لیٹا ہے جو اومیگا کے عالی افساد ہے اور جس کے حوائد بھی کر دیا ہے اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پیٹو میں تین میں بڑی بڑا ہے سرسو کا تین اس میں مقام مائل ملا ہوا ہے اور اگر آپ خالص بھی لے لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے اومیگا تھری جو بلکل بھی نہیں کیونکہ وہ ریفائن وہاں ہوا ہے اور اسے آلہ درجہ خرار کے اوپر پوپ پکایا ہے اس طرح سرسو کے تین کو کھانے سے کوئی حوائد حاصلی نہیں تھے بلکل جسم میں تیزادیت پیدا کرتی ہے اور سرسو کا تین کو ہے وہ ٹاکسینی یعنی ذہنی ذہن ہے لیکن کبھی کبھار اگر آپ سرسو کا تین کبھی کبھار وہ پھر میندار میں کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں اور اسی چیز کی جو ہے امریکہ کے گھرے صحیح نے چاہتی تھی کہ جو بغیر ترجہ حرارت کے سرسو کا تین پولڈ پریس پہ نکلا ہو وہ کبھی کبھارا اس اجازت کو لوگوں نے غلق مطلب دیا اور پاکوں نے یہ تفریق نہیں کی کہ جو سرسو کا تین درجہ حرارت پہ نکلتا ہے اور جو بولڈ پریس پہ نکلتا ہے بیجو سے ان میں کتنا پڑھنا اس پر امریکہ نکل نہیں رکھا جس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا کہ سرسو کا تین درجہ حرارت پہ آئے حالانکہ ان لوگوں نے تقسیم کرنا سرسو کا تین جو پرانے طریقے کے مطابق قرآن یوائیٹی طریقے مطابق کر رہا ہے پولڈ پریس پہ اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس تین سے آپ اپنی جسم کے منشبی کر سکتے ہیں اور اپنی بھرکنوں پہ بھی مطابق سکتے ہیں وہ آپ کو فائد ہو لیکن جو بھی مارکیر میں بھی کرا ہے وہ آپ کو بتائے تو وہ حادث نہیں جوسا ریفائن کو اور انتیسا اور صفائیتہ اس کے رفتے کو بھی خیال نہیں ہے تو اپنی جو فائدہ پہ نقزہ اگر ہیں بھی کچھ بچ بھی نہیں تو وہ آپ سے نہیں کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے قسم میں مطابق سکتے ہیں جی ہاں سرسوں کا تیل سہری رہتے ہیں آپ کو معلوم ہیں سرسوں سے زہریلی گیس میں تھی ہے جسے سلس کے گیس آ جاتا ہے اور جو جنگو میں استعمال ہوتی ہے 1860 میں یہ زہریلی گیس یوکے میں امتارے ہو لی اور یہ زہریلی گیس جنگو میں استعمال ہوتی ہے ہوں سے شدید آنس ہونے کھلنے سانس کے گھلنے اور کئی امراض کا سبر بنتی ہے سرسوں کے تیل کو کبھی کبھار بھی نہیں کھانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زہریلی گیس ہے اور اس کے جسم کے اندر سائیڈ ایفرٹ بہت زیادہ ہے آپ کو معلوم ہیں ہماری تکہ جو اس سے حضرت نال ہے ایف ڈی اے فور اینڈ ڈرک ایڈنسٹریشن اس نے اس کی ڈالت دیتی ہے آج سے چوبیس سال پہلے کہ سرسوں کا تیل جو بزار میں بکتا ہے وہ نہیں کھانا چاہیے انڈیا میں جب این ہزار سے زائد لوگ سرسوں کا تیل کھانے سے گیپیٹ میں پانی جمع ہو گیا آپ پیٹ پھول نے اور کئی بیماریوں کا باعث بنے بڑی تدار میں لوگ ہلاک بھی ہوئے اس کے بعد اپریکہ نے بڑی تیل استعمال کرنے پر موٹی آئیت کی سرسوں کا تیل جو بڑا بکتا ہے اسے بھی بھول استعمال نہ کیا جائے صرف سرسوں کا تیل وہ استعمال کیا جائے جو بیجوں سے پول پریس پر نکلتا ہے یعنی بیٹی کلی پیر سے آلیس بیجوں سے نکالا لاتا ہے اس میں کسی قسم کا قرپان آئے وغیرہ کچھ اوشان نہیں کیا ہے لیکن دونہ سورہ میں جب دیل اور کروں کی رسولت سامنے آئی پھر دوبارہ ایف ڈی اے ادارہ انہوں نے کہہ رہے گی کہ سرسوں کا تیل کسی حالت میں بھی استعمال نہیں کیا رہنا چاہئے کیلئے صحیح کے لئے ہم ساکتے ہیں اور یہ پیدا کرتا ہے سوش پیدا کرتا ہے اور یہ مکمل طور پر ٹاکسین ہوتا ہے یعنی زیادہ انہیں ہیں اس لئے ہمیں سب سے پیدا ہی قرآن اور حدیث کو دیکھنا چاہئے ہیں قرآن حدیث سے کہہ دیا کہ یہ غیر طیبہ ہی سے تو ہمیں نہیں کھانا چاہئے ہیں باقی ہمارے کچھ مرات ہیں کہتا ہے کہ یہ سبتہ کی نکتیں کھائی جاؤں کھائی جاؤں ان کے لئے گزارش ہیں کہ یہ اللہ کی طیبہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اطلب کرتا ہے اب دیکھیں پہلے ہم کون سائد استعمال کرتے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سائد استعمال کیا صحابہ نے کون سے کیا تمام انبیاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا تو وہی آن پائل اور یہ استعمال کریں اگر آپ اپنے مرضی کرتے ہیں تو پھر آپ دائج کے ذمہ دار خود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ آئیر بحاول فساد اسے درجوں کا حدی امامہ کا ثبت ایدی ناس آپ جو بیماریوں کی قسرت ہے اس کا ثبت یہی ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے جو فساد خوشکی اور طریب میں منبع ہوا ہے اس سے ہی امناس دیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی نفیق دے آخر میں گزارش ہے کہ دوائیوں پر پیسہ لگنے کے بلدے اچھی خواہ اور طریب آپ کو کھانے پر پیسہ منجھ کریں اس سے آپ سے بھی بنے گی اور آپ آخری دم تک اشاش پشاش زندگی گناہ رہیں گے ہر قسم کی دائمی امراض سے محفوظ ہیں ہم نے سرسوں کے تیر کے چند مقصانات ملکہ کیے ہیں اگر آپ مسکرڈ آئی کے بزیر سائیڈ فیسٹ پر مچاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنی سید تکیار کی اللہ تعالیٰ ہم سب اس کے توفیق دے آمین سلام علیہ محمد اللہ وبرکاتہ